نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی آج کی سچائی میں ایک بار پھر ہم آپ کا حریدہ سے سواگت کرتے ہیں نچوناو انفرماسی انسٹیٹوٹ یعنی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ ویشیس پروگرام ہے سچائی جس میں ہم سرکار کی اور سے ساری خبریں آپ کے گھروں میں لے کر آتے ہیں یہی آشک کے ساتھ کہ آپ بھی ان خبروں کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں بتایا جاتا ہے پریے روز تو آج کی سچائی میں کہ ہمارے جو منسٹیری ہے بینالانسزاک کی تو یہ لوگ کافی محنت کر رہے ہیں کام کاج کرنے کے واسطے آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دیش کافی بڑا ہے اور ہر ایک بھاگ میں کافی لوگ بھی رہتے ہیں اسی پرکار بینالانسزاک کی جو منسٹیری ہے یہ گئے تھے ویشیس کر کے جمعو یعنی جو ہمارے بینالانس ہے وہاں پر ایک گاؤں ہے جہاں پر یہ لوگ گئے اور بتایا جاتا ہے کہ لگ بھگ انیس ہزار لوگ کی آبادی ہے وہاں پر اور بتایا جاتا ہے کہ جو جن سنکھیا ہے جو بفولکنگز آن تال ہے وہاں پر تو اس کو بھی لوگوں نے دھیام دے کر کے اور اس پر لوگ ویچار کیے ہیں کہ ان کی جو سنکھیا ہے اس کو بھی ہمیں اپنے جو پروگرام ہے اس میں لے لینا چاہیے مائک نورسالیم کے انصار مطلب جو منسٹر ہے تو اس کے انصار بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک کا ویچار اس میں کام میں لائے جاتا ہے اور جو اچونی پر ایک بیرو ہے فور برخرزاک وہاں پر لوگ جمعو سے آتے جاتے تھے اور اس پر تو سہائیتہ تھا بلکہ کافی دور تک لوگوں کو ویشیس کر کے جانا پڑتا تھا اور کافی دور تک لوگ جا کر کے اور سفر کیا کرتے تھے شریع مائک نورسالیم آگے بتا رہے ہیں پری دوستو کہ ایک گاؤں یا دیش کی جو سنکھیا ہے اس کی معلومات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے قارن کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ کے نام اور پتہ ٹھیک سے لکھا ہوا ہے برخرزاک میں یا نہیں تو انہیں بھی آپ کو ایک آئیڈی کارٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے اور اگر انہیں آئیڈی کارٹ نہیں ہے تو آئیڈی کارٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے قارن کی جب بھی آپ جاتے ہیں ایک ایرٹ ٹریکسل کے واسطے تو آپ کو یہ تمام کاغذات بھی ہونا چاہیے جس پر آپ کا نام اور پتہ ساف ساف لکھا ہونا چاہیے افسوس کیا جاتا ہے وشیس کر کے کہ اچونی جو جگہ ہے وہاں پہ سبھی لوگ جان نہیں پاتے ہیں مطلب وہاں کے جو آس پاس کے گاؤں ہیں تو تمام گاؤں کے لوگ وہاں پر آسان سے پہنچ نہیں پاتے قارن کی گھنٹوں تک لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے اچونی پہنچنے کے واسطے اس لیے منسٹر نورسالیم کا کہنا ہے وہ جب اپنے دل خادسی کے ساتھ وہاں پر گئے تو بتائے کہ دیکھئے ہم کوشش کریں گے ہر ایک گاؤں کے واسطے کوئی نہ کوئی وشیس کام کرنے کے واسطے جس سے لوگوں کو بہت زیادہ محنت نہ پڑے کی وہ لوگ جا کر کے اور اپنا نام اتیادی رگسٹر کرائیں مائک نورسالیم جی آگے بتا رہے ہیں پر یہ دوستو کی دو جگہ وہ وشیس کر کے گئے ہیں وہاں کی جانتہ سے بات کرنے کے واسطے اور وہ ہے دیوی کے اور جمعو وہاں کی جانتہ سے وہ بات کیئے کہ دیکھئے آپ کے جو گاؤں ہیں وہاں پر ایک دفتر کا ہونا بہت ضروری ہے کارن کی جو کاغذات کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے تو وہ آپ لوگ جا کر کے اور وہاں پر لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی پڑے اور آپ کو بہت دور تک جانا نہ پڑے انہا یعنی نتیرلکہ ہلو برونہ کی جو منترالہی ہے منسٹیری تو ان کے طرف سے ایک نیا دفتر بنانے کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے اور جب وہ نیا دفتر بن جائے گا تو اس سے وہاں کی جانتہ کو کافی آسانی ہو سکتی ہے شہر جان کی آپ کو کوئی آوشکتہ نہیں رہے گی ایک بیٹھک لگانے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ وہاں کے جانتہ ہر ایک گاؤ میں ایک دفتر چاہتے ہیں بلکہ منسٹر نے کہا کہ دیکھئے یہ ناممکن ہے ہر ایک گاؤ میں ایک دفتر کا بنانا یہ ممکن نہیں لگ رہا ہے منسٹر مائک نورس علیم کو بلکہ ان کا کہنا ہے کہ دھیرے دھیرے اس کام میں آسانی ضرور ہوگی کہ ایک ایسی جگہ پر ایک دفتر بنایا جائے گا جہاں پر آپ لوگ بہت آسان سے پہنچ کر کے اور اپنے کاروبار ٹھیک کر سکتے ہیں آج کی سچائی میں پریے دوستو ہم آپ کو سپورٹ اینڈ یوئی ساکھ کے بارے میں بھی ایک وشیس خبر دینے جا رہے ہیں اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیبا دیش کے جو راج دودھ ہے شری مانویل روبیدو وہ بتا رہے ہیں کہ یوئی ساکھ اور جو سپورٹ کی بات ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اس کو ہم کیسے سمحالیں ہم اس کو کیسے سپورٹ کے چھتر پر اور زیادہ پریریت کریں تو اس لیے مانویل روبیدو دیاس جو کیبا دیش کا راج دودھ یعنی امباسادیور ہے وہ گئے تھے ہمارے سپورٹ این یوگ ساکھ کی منتری شری لالینی گوپال کے پاس ان سے ملاقات کیے اور ان سے اس ملاقات کے دوران بھی کافی باتیں کیے کہ سرینام دیش اور کیبا دیش کے جو بیچ سنبند ہے تو اس سنبند کو ہم کیسے برقرار رکھ سکے امباسادیور دیاس نے آگے بتائیں کہ دیکھئے منسٹری کی اور سے جب ایک سپورٹ این یوگ ساکھ کا منترہ لئے ہوتا ہے تو اس کا یہ دھرم ہو جاتا ہے کہ نوجوانوں کو ہم کس پرکار سے پریریت کر سکے نوجوان جب ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو ہمیں فرض بنتا ہے کہ ان کو ہم ایک ایسا راستہ پر لائے تاکہ وہ بھٹکے نہیں بلکہ سپورٹ کو ایک راستہ بنا لیں اور اس پورٹ کے راستے سے وہ کافی آگے بڑھ سکے اس کو ہمیں بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ ترقی کر سکے کارن کی سپورٹ ایک آسان طریقہ ہے نوجوان کو ویست رکھنے کے لیے نوجوانوں کو سمحالنے کے لیے یہاں تک کی باقی لوگوں کو بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے بتایا جاتا ہے دوستو کہ سرینام میں بھی کافی لوگ ہے جو کیوبا دیش سے آ کر کے اور یہاں پر رہتے ہیں اور کہیں کہیں سرینام اور کیوبا سے آگے لوگ کاروبار کر کے اور نکل جاتے ہیں کارن کی کیوبا میں بھی سپورٹ کا ایک منسٹیری ویسے نہیں ہے سپورٹ این یوگھ کا ایک کوئی بھی منسٹیری نہیں ہے اور وہاں سے جو کلٹیور کے کاروبار ہوتے ہیں تو منسٹیری کے انسار ہوتے ہیں اور منسٹیری کے طرف سے ہوتے ہیں تو کلٹیور کے طرف سے نوجوانوں پر پرکاش ڈالا جاتا ہے اور اس کو لوگ سمحالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ایسے اورخانیساتس ہیں جو نوجوانوں کو کوشش کرتے ہیں ایک سپورٹ کے چھتر پر لانے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے واسطے ہیں پہلے کے جو سنبند تھا سرینامہ اور کیوبا دیش کے بیچ تو یہ سنبند آج بھی برقرار ہے بلکہ اس کو اور بہترین کیسے بنایا جائے اس کے بارے میں منسٹر لالینی گوپال اور کیوبا کا مسادیر بہت ہی وستار روپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسٹیٹوٹ کے طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے دوستو کہ ہمارے دیش میں ریشونال انتوکلنگ ایک منترالائی ہے جہاں پر بہت پرکار سے لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے خاص کر کے بین لانک میں جب کوئی بھی کام ہوتا ہے تو یہ منترالائی کے طرف سے وہاں پر کافی کام کیا جاتا ہے متوائی ایک بہت ہی وشیس جگہ ہے ایک بہت ہی وشیس گاؤں ہے تو متوائی شیطر کے جو اگواکار ہے جس کو ہم تردیشونیل خزاخ کہتے ہیں تو ان کے طرف سے وہاں پر ایک اکسی خروپ تیار ہوا ہے اور وہ اکسی خروپ کا نام ہے فتیگی متوائی تو وہاں پر لوگ ایک قسم کی لڑائی جو شروع ہو گئی تھی کیونکہ مدبیت کے کارن وہاں پر لوگ ایک دوسرے سے سہمت نہیں تھے اور ایک دوسرے سے سہمت نہ ہونے کے کارن وہاں پر کافی مدبیت بڑھ گئے تھے یہ لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے اور دو دنوں تک ایک بیٹھک یہ لوگ تیار کیے اور اس بیٹھک میں جب لوگ سمجھاؤتہ کے موڑ پر آئے جب لوگ ایک دوسرے سے سہمت ہو گئے تو پھر ایک سمجھاؤتے پر یہ لوگوں نے دستخط کر دیئے ہیں اور اس کے بعد منطر علی کے نردیشن میں یہ دستخط جو دراصل کیا گیا منسٹر اگر دیکان جو ایر او کی منطری ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آج اتنی مسئیبتوں کے بعد اپنے باتچیت کے دوران وہ بتا رہے ہیں کہ اتنی مسئیبتوں کے بعد یہ ایک سمجھاؤتہ پر اب دستخط کیا گیا ہے اور اس کو ہم برقرار رکھے تو شاید اچھا ہوگا کارن کی ماتاوائی جو جگہ ہے یہاں کے جنتہ کو بھیت بھاو کے کارن ایک دوجہ سے یہ لوگ سہمت نہیں تھے اور وہاں پر ایک قسم کی دشمنی ایک قسم کی جو مدبھیت جو پیدا ہوئے تھے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا چاہیے منسٹری جو ہے الخیبی کے اور انہا کے تو یہ تمام کارکرتاؤں کو وہاں پر کاربار کروائیں اور دیکھنے کے لیے کی کون جگہ کس کے نام پر ہے کیا وہاں پر کرنا چاہیے پانی ہے بجلی ہے یہ تمام باتیں اور جتنی بھی لوگ وہاں پر رہتے ہیں جس زمین پر وہ لوگ رہتے ہیں وہ زمین کس کے نام پر ہے کیا وہ ٹھیک کرنا چاہیے تو وہ تمام باتیں بھی ہوئی ہے دوستو اور ان دونوں منسٹری جس کو بھی دھنیوات دیا گیا ہے یعنی جو اپ لوسنگ ہے تو یہ کئے ایسے طریقوں سے کیا جا سکتا تھا بلکہ منسٹر دوارہ یہاں پر کچھ وعدے بھی کیے گئے ہیں منسٹر یہاں پر آئے اور بتائے کہ جس پرکار سے دونوں طرف سے لوگ جو سہمت تھے اور جو سہمت نہیں تھے ان کو یہ موقع جو دیا گیا ہے سمجھوتا لانے کے لیے تو اس سے منسٹر کافی خوش ہے اور وہاں پر اب کاروبار بڑھنا چاہیے کاروبار کرنے والوں کو ماتاوائی میں اب پریڈٹ کیا جائے گا ان کو بڑھاوا بھی دیا جائے گا یونگرن خروپ کے طرف سے یعنی جو یونگرن اکسی خروپ ہے ماتاوائی میں اس کا جو فرتیخ وردخر ہے تو وہ وہاں پر تھی این الفا ہنکی جس کا نام ہے وہ بتائیں کہ دیکھئے کل تک ویسے تو یہاں پر بہت ہی وشیس واتاورن نہیں تھا کارن کی کافی لوگ اسی مدبھید کے واتاورن میں رہتے تھے اور ایک دوجہ سے شاید بات بھی نہیں کرتے تھے ایسا ایک واتاورن تھا بلکہ اب یہ خوش بھی ہے کہ ماتاوائی کے لوگ تمام اصولوں کو مدنز رکھتے ہوئے اب ایک دوجہ سے کام کر رہے ہیں ایک دوجہ کے ساتھ مل کر کے اور کام کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اب انہیں چنتہ کرنے کی کوئی آوشکتہ اب نہیں رہا بستیرز رسورت سیپالیوینی کا جو ہے وہ ہے ایفون پیناس یہ ایک دیسی بھی ہے وہاں کے بستیرز رسورت کے تو وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے شانتی پرابت ہو گئی ہے یہاں پر اتنی مسئیبتیں یہاں پر تھی اس سے پہلے اور تمام مسئیبتوں کو اب ایک طرف کر دیا گیا ہے اور وہاں پر اب دھیرے دھیرے شانتی آ جانا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پر جو رہتے ہیں تو وہ ایک خاص کر کے شانتی کی زندگی گزار سکے مطلب کی آپ کو بھی آرام سے رہنا ہے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں آپ کو آرام سے رہنے کا موقع ملنا چاہیے تاکہ جس آس پاس میں آپ رہتے ہیں تو وہاں کے لوگ بھی آپ کی مدد کر سکے شہر کی اور سے جتنے بھی لوگ گئے ہوئے تھے وہی بھی کافی خوش تھے کہ یہاں کے لوگ جو ان مسیبتوں کے کارم بھاگ بھاگ کر شہر جا کر کے اور رہنے لگے تھے پرویش ہو گئے تھے تو اب اس کی نوبت بھی نہیں آئے گی مطاوائی کے جو اگواکار ہے تردشونیل خزخ تو ان کے طرف سے اب بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی غلطیاں ہوئی تھی تو ان تمام غلطیوں کو اب سودھارنے کی کوشش کرنا چاہیے جو یہاں کے تردشونیل خزخ ہے تو ان کا جو فرتیخ وردخر ہے شریع ولمس والتر وہاں کا کپیٹین بھی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے کام اب آگے بڑھانا چاہیے قارن کی کام کبھی روکنا نہیں چاہیے جو بھی ایسا کام ہے جو بھی ہو جائے کام ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں ہم سودھار پر بھی کام کر سکے اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مطاوائی گاؤں سے سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں قارن کی کانخریس ہاؤ میں پراماریو شہر میں ہر ایک آئے مطاوائی سے اور وہاں پر منیسر کی باتیں سنیں ہر ایک کی بات بھی سنیں اور وہاں پر دونوں طرف سے ایک سمجھاؤتہ کا تستخد کیا گیا ہے اس بات سے پورے مطاوائی کی جنتہ بہت ہی خوش ہے تو پریے دوستو اسی پرکار آپ نے ابھی دیکھے یہ خاص پروگرام سچائی راشتری سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفورمارسی انسٹیٹیوٹ کے طرف سے یہ وشیس پروگرام ہم آپ کے لیے لاتے ہیں آپ کے گھروں میں آ کر کے اپنے تلفیسی کے دورہ قارن کی آپ کا بھی پورا پورا حق ہے ایک دیش کے ناغرک ہونے کے ناتے آپ کا پورا پورا ادھیکار ہے کہ آپ جانے کہ آپ کے دیش میں ہوتا کیا ہے آپ کی سرکار آپ کے لیے کرتا کیا ہے تو وہ تمام باتیں ہم آپ کو نہ صرف بتاتے ہیں بلکہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ سرکار دراصل کیا کیا کام کیے ہیں سو آج کے واسطے ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد ہم پھر آپ سے ملیں گے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار